مولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ زلفکار بھٹو پھانسی کیس میں صدارتی ریفرنس کی سپریم کورٹ میں آج سمات ہوگی چیف جوسس قاضی فائد جیسا کی سربراہی میں نور اپنی لارجر بینچ سمات کرے گا پیپلز پارٹی کی ریفرنس کی سمات براہ راست دکھانے کی اپیل بلاول بھٹو کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی زلفکار بھٹو کو قتل کی سازش کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی درخواست کا یہ مطن ہے بلاول بھٹو زلفکار بھٹو ریفرنس میں سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے سابق صدر آصف زرداری نے اپریل دوزار گیارہ میں سردارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا اور آج اس پر سمات ہونے جا رہی ہے چیف جوسس کی سربراہی میں نور اپنی لارجر بینچ ریفرنس پر سمات کرے گا اور پیپلز فارٹی کے ریفرنس کی سمات براہ راست دکھانے کی اپیر تفصیلہ جوان تہنوائندہ حسیب مالک سے حسیب بتائیے گا کتنے بجے آغاز ہوگا سمات کا دیکھیں یہ صدارتی ریفرنس ہے جو کہ زلفکار علی بھٹو کی فاسی کے خلاف یہ دائر کیا گیا تھا جو کہ اس وقت کے صدر آصف علی زرداری دوہزار گیارہ کے اندر صدر تھے ان کی جانب سے یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا اور یہ ریفرنس دائر ہونے کے بعد ٹوٹل چھ سماتیں بھی اس کے اوپر ہوئی تھی اور پہلی سمات دو جنوری دوہزار بارہ کو ہوئی تھی جبکہ آخری جو سمات تھی وہ نومبر میں آخری سمات ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد آج سمات کے لیے مقرر ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسائی کی سربراہی میں لارجر بینچ جو کہ نور اپنی بینچ ہے وہ آج سمات کرے گا اور گیارہ ساڑھے گیارہ بجے سمات کا آغاز ہوگا اگر اوورال اس سے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے بات کی جائے تو بیسک جب یہ صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا تو اس کے اندر ٹوٹل پانچ سوالات کو اٹھایا گیا تھا اور بیسک جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ کیا آئین اور قانون کے مطابق یہ فاسی کا جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ ٹھیک تھا منصفانہ تھا یا نہیں تھا دوسرا یہ کہ زلفکار علی بھٹو کی فاسی کا جو فیصلہ ہے کیا اس کو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹس کے اندر اس کے اندر جو ہے ایک حوالے کے طور پر پیش نظیر کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اور ایک اور سوال جو تھا اہم سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا جو گواہان تھے اور جو ثبوت تھے وہ کافی تھے زلفکار علی بھٹو کی سزا کے لیے تو یہ مختلف سوالات اٹھائے گئے تھے اس صدارتی ریفرنس کے اندر جس کے اوپر یہ آج تقریباً جو ہے گیارہ سال بعد دوبارہ ایک مرتبہ بھر سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی کے اندر اگر بینچ کے حوالے سے بات کی جائے تو نور اکنی یہ بینچ ہے جو کہ ساڑھے گیارہ بجے سماعت کا آغاز کرے گا جس کے اندر سرداد تاریخ مسود منصور علی شاہ یا یا آفریدی سمیت مسررت حلالی سمیت دیگر جو ججز ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے آج یہ بھی فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ صدارتی ریفرنس ہے تو اس کے اندر اب جو ریفرنس کی پیروی کرے گا وہ کون سا وکیل ہوگا کیونکہ اس وقت جو تھے بابر ایوان تھے جو اس کیس کی پیروی کر رہے تھے لیکن اب موجودہ جو صدر ہیں وہ تبدیل ہیں اور ان کی طرف سے کیونکہ یہ صدارتی ریفرنس ہے تو اس میں اب دیکھا جائے گا کہ اس کیس کی پیروی کون کرتا ہے تو آج اہم سماعت ہونے جا رہی ہے ظلفکار علی بھٹو کی فاسی کے خلاف یہ صدارتی ہے آج ہم سماعت ہونے جا رہی ہے ساڑھے گیارہ بچے آغاز ہوگا حسی بہت شکریہ آپ کا